جب تب ساں سے تب تک انجن سٹارٹ ہے ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم جا رہے ہیں مالیسیا سے تھائی لینڈ دیت مینز آج ایک اور بورڈر کروسنگ دوستو ایک بات تو ہے یہ جو انٹرنیشنل بورڈر کروسنگ ہے سپیشلی جو لینڈ بورڈر ہے یہ بہت ہی حیکٹی ہے بہت ہی حیکٹی ہے اور پرسے جیسے آپ لوگ کو پتا ہے ہمارے پاس آئی سی بھی نہیں خیر وہ تو بورڈر میں دیکھیں اس کے بارے میں بھی ہم لوگ بات کریں گے تو آج جو ہے آج ہم پیننگ آئیلینڈ سے نکلے ہیں اپنا ہوتل سے ہم لوگ شبے ناستہ ہستہ کر کے نکل گئے ہیں ناستہ بھی کیا ہوئی آپ لوگ پتا ہی ہم لوگ کوفی بگرہ روم میں بنا کے پیتے ہیں تو ہم نے کیا کیا دو پیکٹ میگی بنا لیا اور دو کوفی اور تھوڑا سا پیسکتھا وہ کھا لیا تو آج کیا ہے یہ بہت مارا تھنڈان ہو جائے گا کیونکہ بورڈر کروز کر کے ہمیں رہنے کے لئے زگے ہے لیکن وہاں رہنا ایسے مانا جاتا ہے کہ انٹرانیشنل بورڈر کے ساتھ رہنا تھوڑا طب ہے اچھا ابھی ہم بس یہ بریز پہنچنے والے ہیں یہ بریز ہے پیننگ بریز یہ بریز 1985 میں بنایا گیا تھا اور 2014 سے پہلے یہ صرف اکیلا بریز تھا جو پیننگ آئیلین کو مالیسیا کا مین لائن کو کنیک کرتا تھا بس ابھی ہم پہنچ گئے یہ رہا سموندر اور یہ ہم ہیں بریز کے اوپر یہ قریب 15 کلومیٹر لمبا ہے یہ مالیسیا کا اگر لمبائی کیا حساب سے مانا جائے تو یہ مالیسیا کا سیکنڈ ہائے مطلب لانگ ایس بریز ہے اور یہ ساؤٹی سیسیا میں پانچ نمبر پہ آتا ہے اچھا اس میں بھی وہی دوئیل لینڈ بھالا حساب کتاب ہے سپیڈ لیمیٹ ہے لیکن یہاں پہ کوئی مطلب ایکسٹرا آپ کا لین بغیرہ ایسا نہیں ہے تو آپ مین لینڈ میں بھی چل چکتے ہیں لیکن پیپھار کرتے ہیں یہ جو ہوایٹ سولیڈ لائن ہے اس کے سائٹ میں سے لے جیسے آپ لوگ کو پتا ہو گئی کہ یہ سولیڈ لائن ہے ڈوٹڈ لائن ہے اس کا کیا مطلب میننگ ہے وہ تو آپ لوگ کو پتا ہو گئی پھر وہی بات کریں گے بھرہار جو آپ لوگ نظارہ دیکھئے ابھی کیا ہوا یہاں پہ پینانگ میں تھوڑا آرام رام کر لیا تو تھوڑا سا مطلب موٹا ہو گیا ہوں میں سائٹ اس لئے ہاں فراؤں اور یہاں تھوڑا سا گرمی ہے اور سمندر کی بیشے گرمی ہے میں نے دکھا رہا ہوں نا اچھا ابھی جو جس بورڈر سے ہم جائیں گے وہی جس بورڈر سے ہم نے انٹری کیا تھا وانگ کلین پارلیس پارلیس جو ہے مطلب تھائلین سائٹ میں ہیں وانگ کلین اس سائٹ میں مالیسیان سائٹ میں ہیں بات یہ ہی ہے بس ایک ہی دکت ہے کہ ہمارا آئی سی پی نہیں ہے آئی سی پی دیت مینز آپ لوگ کو پورا فول میننگ میں یہاں پہ لکھ جاتا ہوں تو اس سے آپ لوگ کو ہیلپ ملے گا اور پہلے ہم نے ایک بیڈیو میں بتائے بھی تھا کہ یہ آئی سی پی کیسے بنتا ہے اور کہاں سے بنوائے سکتے اور دوسرا بات یہ ہے کہ تھائلین میں انٹری کرنے کے لئے آپ لوگ کو گائد چاہیے چاہیے تو ابھی تک ہم دو بار تھائلین انٹری کر چکے ہیں اور دوستوں میں یہ بھی آپ لوگ کو بتا دو اگر آپ ساؤٹی سیٹیا کا کوئی بھی کانٹری اگر لینڈ بورڈر سے انٹری کرتے ہیں نیپال بھوٹان اور انڈیا کو چھوڑ کے تو آپ سال میں دو بار سے زیادہ انٹری نہیں کر سکتے ہیں ٹھو لینڈ بورڈر پھر سے میں ڈیپیٹ کر رہا ہوں تو ابھی سین کیا ہے کہ ہمارا دو بار تو ہو گیا تو یہ ہو جائے گی تیسری بار تو وہ ہی بولتے ہیں نا انڈیا میں کی زگار کام آتا ہے تو وہ ہے کچھ زگار وہ بھی بتاؤں گا دیسے میں ہمیں ایسا بولتا ہوں ہم لوگ بولتے ہیں جس دن ہمارا تھاؤزن سبکرائبر ہو جائیں گے تو ہم آپ لوگ کو بہت سارا ٹیپس اور ٹریکس بتائیں گے چھوٹا سا ہے کہا ہوا تھے کہ انڈیاں زگار کبھی پھیل نہیں چکتا دیکھتے ہیں نظرہ دیکھو یار چلیہ آپ لوگ بریز کا مجا لیجے ہم بھی تھوڑا مجا لیتے ہیں آگے ملتے ہیں گا 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 موسیقی 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 رہے ہیں اس سائیڈ میں صحیح رہے ہیں سب بس یہ کیا ہو رہے ہیں میرا پتہ نہیں بار بار اس کو ری روٹ کیوں کرنا پتا ہے سامندر کے اوپر سالہ نخرہ ہی دکھاتا ہے چلو ہو گیا اچھا دوستو میں یہ کہہ رہا تھا آپ لوگوں کو جو بورڈر ہوتا ہے انٹرنیشنل بورڈر ہوتا ہے اس کے بغل میں رہنا سیف نہیں ہوتا کبھی بھی کیا ہوتا ہے جیسے آپ نے انڈیا نیپال میں بھی دیکھا ہوگا جیسے آپ لوگ نیپال کا جیسے انڈیا کے ساتھ بہت چھارے بورڈر پھر بھی آپ لوگ چھاناولی تو گئے ہوں گے یا بانباسا یا تو پانی تینکی یہ سب بورڈر گیا ہوں گے یا تو بھرگنز مطلب راکسول یہ سب بورڈر کیا ہوں گے تو وہاں پہ نا تھوڑا ایکٹیوٹیز زیادہ ہوتا ہے اور ہوتا کیا ہے کہ یہ جو روٹ ہے نا یہ بہت یوزیل نہیں ہے اور وہاں کے لیے جو بورڈر ہے وہاں کے لیے پارلیس وہ تھوڑا سا مطلب فوریس کے بیجو بیج ہے اور یہ اتنا یوز ٹو نہیں ہے اور آپ جان کے حیران رہیں گے کہ اس میں سب سے زیادہ سماغلی ہوتا ہے چاول جو رائس ہے یہاں پہ مطلب مالیسے میں چاول بہت کم ہوتے ہیں کم مطلب بہت کم جو ہمارا ہوتیل ہونا نے پتایا تھا کہ یہ مطلب لگ بھگ 5% قریب ہوتا ہے تو دیت منز کیا ہوتا ہے یہاں پہ چاول جو چاول ہوتا ہے وہ ایمپورٹ ہوتا ہے چاول مطلب ہم اسامین میں چاول کہتے ہیں ایسے تو چاول ہوتا ہے یار اتنا تو گلتی ماپ کر ہی سکتے ہو تو یہ بہت سماغلنگ مطلب بہت زیادہ بہت زیادہ تو پھر اس لئے سب لوگ بولتے ہیں بہت 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 بھگل میں مت رکھ رکھ رہی دیکھتے ہیں ابھی جو بھی ہے لیکن یہ بریز مطلب وہ پیننگ بریز ٹو جو ہے نا اتنا مزا نہیں آیا پھر بھی جو بھی ہے انا لمبا ہو گیا ہے ویڈیو پتا ہے اب کیا کریں تھوڑا سا آگے اور ہے ویڈیو وہ بھی ڈالیں گے انا آپ لوگ دیکھنا لائک بھی کرتے ہیں جات اس پروس کر کے ہم ہائیوے پہ آگے ہیں یہ جو ہائیوے ہے یہ سیدھا جاتا ہے بکیت کائو ہٹام کی ضرور بکیت کائو ہٹام مالی ایسیا اور تھائی لینڈ کا ایک بورڈر ہے لیکن یہاں جیس جگہ سے ہم آئے ہیں پیرائی ابھی ہم پیرائی میں ہیں تو پیرائی سے تھوڑا سا آگے ہیں پیرائی سے وانگ کے لیے ان بورڈر ایک تھوڑا سا انٹرنیل روٹ لینا پڑے گا ہمیں کیونکہ ہمارے پاس icp نہیں ہیں آپ لوگوں پتہ ہی ہے تو ہم آگے جا کے تھوڑا سا انٹرنیل روٹ لے لیں گے وہ راستہ بڑیا ہی ہوگا نظرہ بھی اچھا ہوگا باقیت اوپر والے کے بھرو سے باقیت دیکھتے ہیں دعا کرو سب بڑیا سے ہو جائے سے لیے چلتے ہیں موسیقی موسیقی دوستو لگتا ہے یہاں تھوڑے ٹائم پہلے باریس ہوا ہوگا یہاں تو سائد کل ہوا تھا لیکن راستہ دیکھ کے تو لگ رہا ابھی ہوا تھا اسے آسمان میں بھی بادل تو سائے ہوئے ہیں بھائی باریس مطانبس بھائی گھائی پہ مجھے باریس ہی ایسا سیجھے جو بلکل پسند ہیں سائد آپ لوگو بھی بھیجنا پسند نہیں ہوگا چلی باریس نہ آیا باریس کی بجے سے دیکھیں دونوں طرف کتنا مطلب گرین ہو گیا ہے موسیقی 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 کا کاؤں ہے مطلب ہے نا پھر بھی کتنا پڑھیا ہے دیکھیں موسیقی موسیقی یہ جو آپ سامنے پہاڑ دکھ رہے ہیں وہ ہی لبھک مطلب مالیسیا اور ٹھائلین کا بورڈر ہے تو ہمیں وہ پہاڑ کرنا ہوگا تو ہم اسی کی طرف ہی جا رہے ہیں وہ تھوڑا انٹرنیر روڈ کے بعد یہاں راستہ پھر سے بھریا ہو گیا ہے موسیقی بھی تھوڑا کھل گیا ہے لیکن بادل ابھی بھی بنا ہوا ہے پیسے تھوڑا سا بھیگ بھی گئے تھے بس یہ بھیگنا ابھینا تو ٹھیک ہے اینٹری بھریا سے ہو جائے اوپر سے ٹائلین میں وہ گائیٹ بالا بھی سین ہے تو ہم وہ بھی سکیپ کرنے والے ہیں تو چلیے تواہ کیجئے موسیقی بھی گئے دوستو یہ تو وانگ کلین پارلیز بورڈر ہے وہ ایکشلی تھالیبین نیشنل پارک کے اندر ہے تو وہ فوریس کے اندر سے راستہ گزرتا ہے اور آپ بھیڈیو میں دیکھ پا رہے ہوں گے کہ یہاں پر ٹریفیک اتنا ہے نہیں تو اس لئے ہم نے یہ بورڈر سوس کیا تھا تو جب بھی آپ ایسے رائٹ پر آؤ تو آپ کونچا بورڈر سے انٹری اور ایکزید کرو گے وہ بہت زیادہ انپورٹ ہیں تو یہ آپ کو ڈھیان رکھنا پڑے گا تو ابھی ہم یہ تھالے ہوئے نیشنل پارک کے اندر ہے بھائی کوئی دکھت مت ہو جانا بس بلیوہ سے انٹری ہو جائے بھائی کوئی دکھت مت ہو جائے بھائی کوئی دکھت مت ہو جائے بھائی کوئی دکھت مت ہو جائے دوستو یہاں سے بورڈر سیپ ڈوگ لیپٹر رہ گیا ہے بورڈر جتنا نزدیک آ رہے تھوڑا سا در بھی لگ رہا ہے خبرہات بھی ہو رہا ہے باقی تھائی لین انٹری کرنے کے لیے ہم نے تو زگر کر رکھا ہے کہ بینہ گائٹ سے وہ کام ہمارا ہو جائے گا ایکشلی جب ہم نے مالیسے انٹری کیا تھا تو ہمارا بائک خراب ہو گیا تھا آپ لوگوں پتہ ہی ہے تو اس چکر میں کارنیٹ اور آئی سے بھی کئی جھنجت رہ گیا بعد میں آم جا کے بھی ہمارا کوئی بھائیرہ ہوا نہیں پھر بھی دیکھتے ہیں انڈیا جگار یہاں کام آتا ہے کہ نہیں hope for the best باقی ہمارا بھیڈیو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا پریہا سے بائک رائر انجوئی کیجئے تب تک کے لیے آپ لوگوں کو شکریہ دھنیا بات اگلے بھیڈیو میں ملتے ہیں جب تک سانسے تب تک انجن سٹارک ہے